کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ورڈ میں مختلف سائز اور مختلف طریقوں سے ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بلکل فکر نہ کریں یہ بہت آسان کام ہے ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہیں جو رائٹنگ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اسے کمپیوٹر کی زبان میں فونٹ کہتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ فونٹ کے سائز اور ٹائپ کو کس طرح بدلا جاتا ہے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں ہر بار کوئی نئی فارمیٹنگ اپلائے کرنے سے پہلے ہم لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اب ہم اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تاکہ مختلف طرح کی فارمیٹنگ کی آپشنز اس پر اپلائے کر سکیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہوم ٹیپ کے ریبن ایریا میں ٹویلو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ فونٹ سائز ہے اسے بدلنے کے لیے ہم ٹویلو کے ساتھ نظر آنے والے ایرو کے بٹن پر کلک کر رہی ہیں ہمارے سامنے مختلف فونٹ سائزز کی لسٹ آ گئی ہے ہم ان میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کسی ایک پر کلک کرتے ہیں مسلن ہم سکسٹین پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سیلیکٹ کیا ہوا فونٹ اب ٹویلو کی بجائے سکسٹین سائز میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایٹ نمبر فونٹ سب سے چھوٹا اور سیونٹیٹو نمبر فونٹ سب سے بڑا ہوتا ہے آپ اس وقت اس لائن میں ایٹ نمبر فونٹ میں ٹیکسٹ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس لائن میں سیونٹیٹو نمبر فونٹ اور اس لائن میں ٹویلو نمبر فونٹ میں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں فونٹ سائز چینج کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم فونٹ کے ویبن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں اب ہمارے سامنے فونٹ کی پروپرٹیز والی سکرین آ گئی ہے ہم سائز کے نیچے سے سکسٹین فونٹ سائز سیلیکٹ کر کے اوکے کا بٹن دباتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سیلیکٹ کیا ہوا فونٹ اب ٹویلو سائز کی بجائے سکسٹین سائز میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہوم ٹیپ کے ریبن میں آپ کو ٹائمز نیو رومن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ فونٹ ٹائپ ہے فونٹ ٹائپ چینج کرنے کے لیے ہم ٹائمز نیو رومن کے ساتھ والے ایرو بٹن پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے مختلف فونٹس کی ایک لسٹ آ گئی ہے ہم اس میں سے کوئی بھی فونٹ چوز کر سکتے ہیں چلیے آپ کو دکھانے کے لیے ہم ایریل بلیک چوز کر لیتے ہیں چوز کرنے کے لیے ہم لسٹ میں سے اس فونٹ کے نام پر کلک کرتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹائپ کیا ہوا ٹیکسٹ اب ہمیں ایریل بلیک سٹائل میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فونٹ چینج کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم فونٹ کے ریبن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہی دوبارہ فونٹ کی پروپرٹیز والی سکرین کھل جاتی ہے ہم اس سکرین میں فونٹ کے نیچے سے ایریل بلیک فونٹ ٹائپ سیلیکٹ کر کے اوکے دباتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سیلیکٹ کیا ہوا ٹیکسٹ اب ایریل بلیک فونٹ میں لکھا ہوا ہے یہ وہی فونٹ ٹائپ ہے جو کہ آپ نے پہلے ریبن بار سے چوز کیا تھا اگر آپ دیکھیں تو ہوم ٹیپ کے ریبن بار پر دائیں طرف آپ کو نورمل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آپ کو ٹیکسٹ کے سٹائل کے بارے میں بتاتا ہے یعنی کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹیکسٹ پر کون سی فرمیٹنگ یوز ہونی ہے مثلاً کہ ٹیکسٹ ہیڈنگ ہے ٹیکسٹ سپیسنگ میں ہے کہ ٹیکسٹ ٹائٹل میں ہے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریبن بار میں سٹائل کے ساتھ پیراگراف اور فونٹ کے ٹول بار بھی موجود ہیں فونٹ کے ٹول بار میں سے ہم ایک آپشن پر کلک کرتے ہیں چلیے بولٹ، اٹیلیک، انڈر لائن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ پر ہماری سیلیکٹ کی ہوئی پومیٹنگ اپلائے ہو گئی ہے ایم بولڈنگ، انڈر لائننگ اور اٹیلیکس آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہم نے ٹیکسٹ کا سٹائل بدلا تھا تو وہ موٹا اور ٹیڑا ہو گیا تھا اور اس کے نیچے ایک لائن بھی آ گئی تھی ٹیکسٹ کو موٹا کرنے کو ٹیکسٹ کو بول کرنا کہتی ہیں ٹیڑا کرنے کو ٹیکسٹ کو اٹیالکس میں لکھنا کہتی ہیں اور ٹیکسٹ کے نیچے لائن لگانے کو انڈر لائننگ کہتے ہیں یہ تینوں فارمیٹنگ ایک ساتھ اور الہیدہ الہیدہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے یہ تینوں طرح کی فارمیٹنگ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اکثر ہمیں اپنے کام میں کوئی ٹیکسٹ کا حصہ نمائع یا باقی حصوں سے الگ دکھانا ہوتا ہے عام طور پر آپ ریجسٹر میں پینسل، مارکر یا ہائلائٹر کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں لیکن ورڈ میں آپ یہ کام آرام سے فارمیٹنگ استعمال کر کے کر سکتے ہیں آئیے ہم یہ تینوں فارمیٹنگ کے طریقے سکھاتے ہیں سب سے پہلی ہم آپ کو ٹیکسٹ پولٹ کرنا سکھاتے ہیں ٹیکسٹ پولٹ کرنے کے لیے اگر ٹیکسٹ پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہم اسے سیلیکٹ کرتے ہیں پھر ہم ریبن ٹول بار میں لکھے ہوئے بٹن بی پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارا سیلیکٹ کی ہوا ٹیکسٹ موٹا یعنی بولٹ ہو گیا ہے اور اگر ٹیکسٹ لکھنا ہے تو پھر ہم پہلے ریبن ٹول بار میں لکھے ہوئے بٹن بی پر کلک کرتے ہیں اور جو ٹیکسٹ ہم اب ٹائپ کرتے ہیں وہ بولٹ میں ٹائپ ہوتا ہے ٹیکسٹ کو بولٹ کرنے کے ایک اور طریقے میں آپ کنٹرول اور بی کی کیز کو ایک ساتھ تبائیں ٹیکسٹ بولٹ کرنے کے آخری طریقے میں اگر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو اسے سیلیکٹ کر کے ہم فونٹ کے ریبن میں اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہی دوبارہ فونٹ کی پروپرٹیز والی سکرین کھل جاتی ہے اس میں فونٹ سٹائل کے نیچے سے ہم بولٹ پر کلک کر کے اوکے دباتے ہیں ذرا دیکھئے کہ کیسے جادو کی طرح ٹیکسٹ بولٹ ہو گیا ہے ٹیکسٹ اٹیلیک اور انڈرلائن کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ اٹیلیک کے لیے ٹول بار میں آئی اور انڈرلائن کے لیے یو باقی کے دو طریقے بھی ایک جیسے ہیں اٹیلیک کے لیے کنٹرول اور آئی اور انڈرلائن کے لیے کنٹرول اور یو اور انڈرلائنڈ ٹیکسٹ کے لیے فونٹ مینیو میں یو کے ساتھ اس چھوٹے سے ایرو پر کلک کرتے ہیں اور لسٹ میں سے اپنی پسند کی لائن چوز کر لیتے ہیں انڈنٹیشن ریجسٹر میں پیراگراف شروع کرنے سے پہلے آپ لائن میں تھوڑی سی سپیس تو چھوڑتے ہی ہیں اسی طرح آپ ورڈ میں بھی سپیس چھوڑ سکتے ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے یہ کرنے کے لیے آپ ٹیب کی کی دباتے ہیں ٹیب کی کی دباتے ہی بلنکنگ لائن آگے چلی جاتی ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایسے کرنے کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں انڈینٹیشن کہتے ہیں لائنز کے درمیان اپنی ضرورت کے مطابق ہم سائز کے گیپس چھوڑ سکتے ہیں ان گیپس کو لائن سپیسنگ کہتے ہیں لائن سپیسنگ لگانے کیلئے ہم ٹیکسٹ سیلیکٹ کرنے کی بعد ریبن کے پیراگراف مینیو میں اس آئیکون پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے لائن سپیسنگ کی لسٹ کھل گئی ہے اس میں ہم اپنی ضرورت کے مطابق سپیسنگ سیٹ کر دیتے ہیں آخری طریقے میں ہم سیلیکٹ کی ہوئے ٹیکسٹ پر رائٹ کلک کر کے کوپی کرنے کیلئے کوپی پر کلک کرتے ہیں اور کٹ کرنے کیلئے کٹ پر جب ہم کوئی ٹیکسٹ کوپی یا کٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کلپ بورڈ میں سے ڈاکمنٹ میں جاتا ہے ٹیکسٹ انسرٹ کرنے کیلئے ہم اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر اسے انسرٹ کرنا ہے اور پھر ہم کنٹرول اور و کی کیز ایک ساتھ دباتے ہیں اور ٹیکسٹ کلپ بورڈ میں سے اس فائل میں آ جاتا ہے یا ہم ہوم کے ٹیپ سے جا کر پیسٹ پر کلک کرتے ہیں اور ٹیکسٹ کلپ بورڈ میں سے اس فائل میں آ جاتا ہے یا ہم اس جگہ پر رائٹ کلک کر کے پیسٹ دباتے ہیں اور ٹیکسٹ کلپ بورڈ میں سے اس فائل میں آ جاتا ہے اگر کوئی ٹیکسٹ مٹانا ہو تو اس کے لیے ہم بیک سپیس یا ڈیلیٹ کی کیز استعمال کرتے ہیں ڈیلیٹ کی کی بلنکنگ لائن سے آگے کے ٹیکسٹ اور بیک سپیس کی کی بلنکنگ لائن سے پیچھے کے ٹیکسٹ کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے ڈیٹا سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم بیک سپیس یا ڈیلیٹ کی کیز تبا کر اسے ختم کر سکتے ہیں چینجنگ ٹیکسٹ کلرز آپ جب کچھ ہاتھ سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو مختلف رنگوں یا کلرز میں لکھنے کے لیے آپ مختلف کلرز کے پینز یا مارکرز یا ہائیلائٹرز استعمال کرتے ہیں ورڈ میں بھی آپ مختلف کلرز میں ٹائپ کر سکتے ہیں یہ کرنے کے لیے آپ فونٹ کا کلر چینج کرتے ہیں یہ بڑا ہی مزیدار کام ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکیومنٹ میں کیسے رنگ برسا سکتے ہیں کلر چینج کرنے کے لیے ہم لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں پھر ہم ریبن میں فونٹ کے مینیو میں اے کے ساتھ والی ایرو بٹن پر کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہی ہم ان میں سے کوئی ایک کلر پر کلک کر کے چوز کرتے ہیں کلک کرتے ہی وہ کلر ٹیکسٹ پر اپلائی ہو جاتا ہے اگر ہم ٹیکسٹ پر کلک کریں تو ہمیں ہمارا ٹیکسٹ ہمارے چوز کیے ہوئے کلر میں نظر آتا ہے جب ہم کلر والی لسٹ کھولتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹک لکھا ہوا نظر آتا ہے آٹومیٹک کالے رنگ کو کہتے ہیں جب بھی ہم اس پر کلک کرتے ہیں ٹیکسٹ پلیک ہو جاتا ہے جب ہم کوئی کلر چوز کرتے ہیں تو فونٹ مینیو میں اے کے نیچے وہ کلر آ جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی اور ٹیکسٹ پر بھی وہی کلر استعمال کرنا ہو تو ہم لسٹ کھولی بغیر صرف اے دبا کر ٹیکسٹ پر وہ کلر اپلائی کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنے کے ایک اور طریقے میں ہم ٹیکسٹ سیلیکٹ کر کے فونٹ کی آپشنز والی سکرین میں فونٹ کلر کے نیچے سے اپنی مرضی کا کلر چوز کر لیتے ہیں اگر ہم اپنی مرضی کا کلر بنانا جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم مور کلرز پر کلک کرتے ہیں اور کسٹم ٹیپ کو دبا کر ماؤس کی مدد سے پوائنٹر کو موو کر کلرز آپس میں مکس کر لیتے ہیں اور اوکی دباتے ہیں ہمارا بنایا ہوا کلر ٹیکسٹ پر آ جاتا ہے جب آپ ریجسٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پیج کے دونوں یا ایک سائٹ پر لائن لگا لیتے ہیں تاکہ کام اچھا لگے اسی طرح ہم ورڈ میں بھی الائنمنٹ کرتے ہیں یعنی نا نظر آنے والی لائنز لگاتے ہیں آپ اپنے ٹیکسٹ پر الائنمنٹ لگا کر چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کا لکھا ہوا ٹیکسٹ پیج کے بیچ میں left side یا right side پر آئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹ پورے پیج پر آئے تو پھر آپ جسٹیفیکیشن یوز کرتے ہیں اب ہم باری باری alignments اور جسٹیفیکیشن لگانا سیکھتے ہیں alignments لگانے کے لیے اگر پہلے سے ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہوا ہو تو ہم اسے select کرتے ہیں ورنہ جہاں پر ٹائپ کرنا ہو وہاں پر blinking line لے آتے ہیں پھر ہم home tab کے paragraph menu میں left align center یا right align کے buttons پر کلک کرتے ہیں جب ہم word کھولتے ہیں تو left align بائی ڈیفولٹ ہوا ہوتا ہے right margin کے ساتھ ٹائپ کرنے کے لیے right align استعمال ہوتا ہے اگر text center میں ٹائپ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم center کے button پر کلک کرتے ہیں left align دوبارہ استعمال کرنے کے لیے ہم left align کے button پر کلک کرتے ہیں text کو justify کرنے کے لیے ہم text کو select کر کے justify کے button پر کلک کرتے ہیں text کو justify کرنے سے وہ پورے screen پر آ جاتا ہے یعنی دونوں margins کے ساتھ set ہوتا ہے اگر کوئی word پورا نہ آ رہا ہو تو وہ اگلی line میں چلا جاتا ہے اور اس line کے لفظوں کے بھیج میں space بڑھ جاتی ہے hyperlinks اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے document میں سے کوئی website کھول سکیں تو اس کے لیے ہم hyperlinks کا استعمال کرتے ہیں آپ جب بھی hyperlinks لگاتے ہیں تو کھولنے کے لیے ہم کنٹرول کی دباتے ہوئے left کھلک کرتے ہیں آئیے اب ذرا hyperlinks لگانا سیکھ لیں hyperlinks لگانے کی پہلے طریقے میں ہم text select کر اس پر right کھلک کرتے ہیں کھلے ہوئے menu میں سے ہم hyperlink پر کھلک کرتے ہیں کھلک کرتے ہی hyperlinks چاہتے ہیں کہ ہمیں document میں نظر آئے جیسا کہ ہمیں virtual university لکھا ہوا نظر آ رہا ہے address کے آگے ہم اس website کا address لکھتے ہیں جو کہ ہم کھول نا چاہتے ہیں جیسا کہ ہمیں virtual university کا address لکھا ہوا نظر آ رہا ہے address لکھ کر ہم OK پر کھلک کرتے ہیں اور hyperlink document میں آ جاتا ہے اس hyperlink کو کھولنے کے لیے ہمیں control key کو دبا کر hyperlink پر کھلک کرنا ہوتا ہے control کی key کو دبا کر جیسے ہی text پر لائیں تو mouse pointer ایک ہاتھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے دیکھیں کہ جیسے ہی hyperlink پر klik کرتے ہیں تو virtual university کی website کھل جاتی ہے جب آپ کوئی website یا email address word میں type کرتے ہیں تو وہ automatically hyperlink میں تبدیل ہو جاتا ہے پہلے سے بنائی ہوئے hyperlink کی properties کو change کرنے کے لیے اس پر right klik کرتے ہیں اور edit hyperlink پر klik کرتے ہیں klik کرتے ہی hyperlink کی properties والی list ہمارے سامنے آ جاتی ہے یہاں سے ہم text to display اور address وغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں borders جیسا کہ آپ register میں اپنے کام کو زیادہ صفائی سے پیش کرنے کے لیے صفحوں کے کنار پر lines یا borders بنا لیتی ہیں اور اپنے خیالات کو ترتیب word میں بھی page کے borders بنا سکتے ہیں اور اپنے خیالات کو points کی شکل میں type کر سکتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو اپنے documents میں borders اور points یعنی bullets لگانا سکھائیں borders ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ہم page layout کی tab میں page background کے menu میں جاتے ہیں اب ہم page borders پر کلک کر رہے ہیں اب ہمارے سامنی borders and shading کا dialogue box آ گیا ہے اس dialogue box کے اوپر ہمیں تین tabs نظر آ رہی ہیں ان کے نام borders page borders اور shading ہیں borders کا tab دبانی سے ہم ایک paragraph کا border set کرتی ہیں page border کی tab سے ہم پورے page کا border set کرتی ہیں shading کے tab میں ہم پورے paragraph کا shade set کرتی ہیں dialogue box کے دائیں سائٹ پر ایک بڑا ڈبا بنا ہوا ہے اس ڈببے کو preview box کہتی ہیں جب بھی آپ border کے لیے کوئی style choose کرتی ہیں تو اس ڈببے میں اس کا design یا preview display ہوتا ہے اس preview کو دیکھ کر وہ آپ کی document پر کیسا لگے گا dialogue box کے درمیان میں تین lists ہیں پہلی list کا نام style ہے اس سے آپ border کا design choose کر سکتے ہیں اس list کے دائیں طرف ایک scroll bar ہے جس سے آپ مزید design دیکھ سکتے ہیں جب آپ کوئی design choose کر لیتے ہیں تو اس کے گرد ایک ڈببا بن جاتا ہے اور preview box میں اس کا preview آ جاتا ہے دوسرے number پر جو list ہے وہ colors کی ہے اس list پر اس وقت automatic لکھا ہوا ہے اگر ہم نے کوئی color select کرنا ہو تو ہم list کے دائن طرف جو تیر یا arrow کا نشان بنا ہوا ہے اس پر کلک کرتے ہیں اب آپ کے سامنے ایک drop down menu کھل گیا ہے جس میں مختلف رنگوں کے چھوٹے ڈببے ہیں ہم جس رنگ کے borders بنانا چاہتے ہیں اس رنگ کے ڈببے پر کلک کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی نیلے رنگ کے ڈبے پر کلک کیا ہے دیکھ کہ preview box میں border کا رنگ اب نیلا ہو گیا ہے dialogue box کے درمیان میں جو تیسری اور آخری list ہے وہ width یا مٹائی کی ہے اس list کے دائن طرف بنے ہوئے تیر یا arrow پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک ڈببہ کھل جاتا ہے جس میں مختلف مٹائی کی lines بنی ہوئی ہیں ہم جس مٹائی کے borders چاہتے ہیں اس line پر کلک کر دیتے ہیں preview box میں اب borders کی مٹائی اتنی set ہو گئی ہے جتنی ہم نے select کی تھی borders کا style color اور width set کر کے ہم OK کے بٹن پر کلک کرتے ہیں ہمارے paragraph کا aborder set ہو گیا ہے inserting bullets آئیے اب ہم آپ کو اپنے documents میں bullets ڈالنا سکھائیں اس طریقے میں ہم home tab میں paragraph کے menu میں bullets کے button پر کلک کرتے ہیں دیکھئے کہ document میں جس جگہ پر blinking line ہے وہاں ایک bullet بن گیا ہے bullets کے مختلف designs ڈالنے کے لیے ہم bullets کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے ستیر پر کلک کرتے ہیں drop down list سے اب ہمارے سامنے bullets کے list کھل گئی ہے جس design کے bullets ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں اس پر ہم click کر دیتے ہیں اور پھر لگ جاتی ہیں ہمارے سامنے اب screen پر ایک bullet بنہ ہوا ہے اس کے آگے کچھ text ٹائپ کرنے کے بعد جب ہم enter کی دباتے ہیں تو اگلی line پر ایک اور bullet آجاتا ہے اسی طرح ہم اپنے سارے text کو bullets کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے کہ کی text کو ترتیب دینے کے کام آتی ہے numbering کرنے کے دو طریقے ہیں پہلے طریقے میں ہم number one type کر کے اس کے آگے full stop یا bracket type کرتی ہیں دوسرے طریقے میں ہم home tab کے paragraph menu میں numbering کے button پر click کرتے ہیں دیکھئے کہ blinking line سے پہلے اب one لکھا ہوا نظر آ رہا ہے numbering کرنے کے تیسرے طریقے میں ہم پہلے paragraph menu میں numbering کے ساتھ بنے ہوئے arrow پر click کرتے ہیں ہمارے سامنے numbering کرنے کے مختلف style آگئے ہیں ہم ان میں سے اپنی پسند کا style choose کرتے ہیں summary اس لسن میں ہم نے سیکھا text کا طریقہ text کا color change کرنا hyperlink اور text میں bullets یا numbers insert کرنے کا طریقہ templates اگر ہم template کے ذریعے کوئی نیا document بنانا چاہیں تو سب سے پہلے ہم ایک نیا document open کرتی ہیں دیکھئے ایک task pan کھل گئی ہے task pan ایک ایسی window کو کہتے ہیں جو آپ کو task pan میں کئی options ہیں اوپر والے حصے میں وہ templates ہیں جو MS Word میں پہلے سے بنے ہوئے موجود ہیں اور آپ ان templates کو استعمال کر سکتے ہیں ادھر ہم sample templates پر click کرتے ہیں اب ہمارے سامنے templates کی بہت ساری options آگئی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان letters faxes طرف ایک ڈبا بنا ہوا ہے templates کی screen پر بنا ہوا preview کا ڈبا آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ نے جو templates select کی ہے اس کا format کیا ہے اس task pan کے نیچے والے حصے میں وہ templates ہیں جو ہم internet کے ذریعے MS Office کی website سے download کر سکتے ہیں یہ templates مختلف documents تیار کرنے میں کام آتے ہیں جیسا کہ letters کے templates میں ہم دیکھتی ہیں کہ یہ templates مختلف قسم کے letters لکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مختلف templates پر کلک کر کے آپ ان کے formers بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ cards کے templates آتے ہیں ان میں مختلف قسم کے invitations post cards happy birthday یا happy new year کے حوالے سے ہر طرح کے cards کے templates موجود ہیں task pen کے اوپر اور نیچے والے حصے کے درمیان دائن طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک arrow کے ساتھ جگہ بنی ہوئی ہے ہمیں ان تمام templates کے علاوہ اگر مزید ہم اپنے آپ کو یا دوستوں کو کوئی بات یاد رکھ لیتے ہیں ایسے نوٹ کو memo کہتے ہیں اگر ہمیں memo لکھنے کے لیے template درکار ہوں تو ہم سرچ کرنے کے لیے memo type کر رہے ہیں اور اس تیر کے نشان پر click کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس memo کے بہت سارے templates آ گئے ہیں اس screen پر مختلف styles کے templates موجود ہیں جو کہ فرق situations میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے اپنے کسی دوست کو memo بھیجنا ہے تو آپ ایک بتقل style اپنانا چاہیں گی جیسے کہ contemporary memo کا style ہے لیکن اگر آپ کو office میں memo بھیجنا ہے تو آپ professional memo استعمال کریں گے work within a template on a specified task اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ MS word کس کس چیز کے templates فراہم کرتا ہے آئیے اب ہم ان templates کو استعمال کرنا سیکھیں سب سے پہلے ہم file پر click کریں گے دیکھئے screen کی سائٹ پر new document کا task pen کھل گیا ہے اب ہم sample templates پر click کر رہے ہیں templates کی screen میں ہم executive letter کے templates پر click کرتے ہیں اس کے بعد دائیں طرف سے template کے دائرے کو select کر کے create کے button کو دبا رہے ہیں کسی بھی template کو fill کرنا بہت آسان ہے template کے اندر پہلے سے ہی وہ ساری instructions موجود ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر آپ template استعمال کر سکتی ہیں template کو کسی بھی order میں fill کیا جا سکتا ہے آپ کی آسانی کے لیے ہم template کو اوپر سے fill کرنا شروع کریں گے سب سے اوپر جو instruction ہے اس میں لکھا ہوا ہے pick the date ادھر calendar کھل گیا ہے یہاں سے ہم مثال کے طور پر 14 جنوری 2015 کی تاریخ کو select کرتے ہیں تو یہاں پر تاریخ لکھی ہوئی آگئی ہے date کے بعد sender address آتا ہے ادھر ہم بھیجنے والے کا نام مثلا جاوید خان اور ادارے کا نام Virtual University کا نام اور address type کر رہے ہیں sender کی تفصیلات کے آگے ہم اس بندے کا نام اور address لکھتے ہیں جس کو ہم نے خط پھیجنا ہے اس کے بعد type the salutation میں ہم dear sir لکھ رہے ہیں اس کے بعد letter کی body آجاتی ہے اس کو ہم اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر type the closing لکھا ہے وہاں ہم yours sincerely لکھیں گے نام کے بعد ہم اپنا title enter کریں گی اور company کا نام لکھیں گی finishing a document styles and pagination آپ نے note کیا ہوگا کہ ہم کو جب بھی text واضح کرنا ہوتا ہے تو اس پر دو تین فرق effects apply کرتے ہیں جیسا کہ یہ جو text ہم نے select کیا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہم پہلے اس کو bolt کر رہی ہیں پھر اس کو underline کر رہی ہیں اور اس کے بعد اس کا size بھی increase کر رہی ہیں اب سوچ اگر ہم یہ سارا کام ایک ہی ribbon بار سے کر سکیں تو کتنی آسانی ہوگی word میں یہ سارے کام ایک ہی جگہ سے کیے جا سکتی ہیں ہمارے سامنے home کی tab میں clipboard font paragraph styles اور editing کے menu ایک ہی ribbon میں دائیں سے مائیں نظر آ رہے ہیں font menu میں اس arrow پر کلک کریں تو لمبی سی ایک list ہے جس کے اندر مختلف styles کی text موجود ہیں اگر ہم ان styles میں سے کوئی اپنے text پر apply کرنا چاہے تو سب سے پہلے ہم text کو select کرتے ہیں اب جو style ہم text کو دینا چاہتے ہیں اس پر click کرتے ہیں دیکھئے selected test بھی اب اسی style میں لکھا نظر آ رہا ہے جس پر ہم نے font menu میں click کیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ style آپ نے خود پہلے کسی text پر apply کیا ہے وہ style کسی اور text پر apply ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس text کو select کر لیتے ہیں جس کا style ہم نے دوسرے text پر apply کرنا ہے اس طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس text پر کون س style لگا ہوا ہے پھر دوسرے text کو select کر بھی وہ style apply کر دیتے ہیں changing page size setup کبھی کبھی آپ کو مختلف طرح کے papers پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ کام کرنے کے لیے ہم word میں page کا setup بدل دیتے ہیں آئیے ہم یا ہم page کا setup تبدیل کرنی کے لیے page layout کے tab پر کلیک کرتے ہیں اب ہمارے سامنے ribbon میں page layout کی بہت ساری options آگئی ہیں یہاں پر ہم themes page setup page background paragraph اور arrange کی options میں changes کر سکتے ہیں headers and footers objective objective اپنے document میں header ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ہم insert کے tab پر کلک کر رہی ہیں اب ہم header and footer کے menu میں header کی option پر کلک کر رہی ہیں دیکھئے ہمارے سامنے screen پر مختلف options کے ساتھ header کی ایک list display ہو گئی ہے ہم پہلی option یعنی کہ blank header پر کلک کر رہی ہیں اور ساتھ document کے اوپر والے حصے کے گرد ایک ڈببہ بن گیا ہے یہ ڈببہ اس page کا header کہلاتا ہے ویسے تو header میں کچھ بھی type کیا جا سکتا ہے لیکن header کو عام طور پر document سے متعلق خاص information display کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے page number author's name date of creation وغیرہ اس کام میں word خود بھی ہماری مدد کرتا header and footer tool design کہتے ہیں اس ribbon bar میں header اور footer کے design کے حوالے سے formatting کر سکتے ہیں دیکھئے یہ ہم quick parts پر کلک کر کے document property کے اندر author کی option پر کلک کر رہے ہیں تو header کے اندر author کا نام لکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر date and time پر کلک کرتے ہیں تو header میں date enter ہو گئی ہے ہم چاہیں تو یہ information change بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ date کو delete کر کے اس کی جگہ virtual university type کر رہی ہیں اب ہم header کے ساتھ footer کی option پر click کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ crunch page کے نشلے حصے پر بھی ایک ڈببہ بنا ہوا ہے یہ ہمارے page کا footer ہے footer بالکل header جیسا ہی ہے اس میں ہم وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو ہم نے header میں کیے تھے اب ہم header and footer toolbar میں page number میں پہلی bottom of page option سے page x of y option پر click کر رہی ہیں اس سے ہمارے footer میں page one of one type ہو گیا ہے یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہماری document میں کتنے page ہیں اور ہم اس وقت کس page پر موجود ہیں header اور footer میں ڈالے گئے text پر ہم مختلف formatting options بھی استعمال کر سکتے ہیں آئیے ان میں سے کچھ apply کر دیکھتے ہیں یہ ہم author name کو select کر کے اس کو bold کر رہے ہیں اس کے بعد ہم page number کو select کر کے underline کر رہے ہیں spelling and grammar spelling check اور grammar check کا استعمال اور فائدہ دکھانے کے لیے ہم پہلے document میں ایک جملہ type کر رہی ہیں اس جملے میں ہم نے کچھ غلطیاں جان کر کی ہیں غور کریں کہ جملے میں جدھر جدھر spelling mistake کی گئی ہیں وہاں اس لفظ کے نیچے ایک لال رنگ لکیر بن گئی ہے یہ لکیر ہم کو بتا رہی ہے کہ word کا خیال ہے کہ ہم نے یہ لفظ miss spell کیا ہے word کے اس feature سے ہم کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ typing کرتے وقت ہی ہم کو اپنی spelling mistakes کا پتہ چل جاتا ہے لہٰذا ہم ان کو اسی وقت correct کر سکتے ہیں آپ سوچ رہی ہوں گے کہ ms word کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی لفظ غلط ٹائپ کیا ہے ms word کے اندر ایک انگلیش ڈکشنری موجود ہے ہم ڈاکیمنٹ میں جو بھی لفظ ٹائپ کرتی ہیں ms word ڈکشنری کھول کر چیک کرتا ہے کہ کیا یہ ٹائپ کیا گیا لفظ اس کی ڈکشنری میں موجود ہے کے نہیں اگر ms word کو اس ڈکشنری میں آپ کا ٹائپ کیا گیا لفظ نہیں ملتا تو وہ اس لفظ کو سپیلنگ مسٹیک سمجھتا ہے اس لیے سکرین پر امران کو بھی سپیلنگ مسٹیک کے طور فیچرز استعمال کرتے ہوئے دیہان رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کو سپیلنگ مسٹیک دکھا رہا ہے کہیں کسی آدمی کا نام تو نہیں یا پھر کوئی اردو کا لفظ تو نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کو کسی لفظ کی درست سپیلنگ نہیں آتی ایسے میں ہم MS Word کا سپیل چیک ٹول استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے ہم نے سکرین پر پاکستان ٹائپ کیا ہے لیکن اس کی سپیلنگ غلط ٹائپ کی گئی ہے اس کی سپیلنگ صحیح کرنے کے لیے ہم ریویو کی ٹیب میں سپیلنگ اینڈ گرامر کی آپشن کو سیلیکٹ کر رہے ہیں اب ہمارے سامنے سپیلنگ اینڈ گرامر کا ڈائیلوگ باکس کھل گیا ہے اس ڈائیلوگ باکس میں دو ٹیکس باکس ہیں اور سائٹ پر کچھ بٹنز موجود ہیں اوپر والے ٹیکس باکس میں ہم کو وہ لفظ لکھا نظر آ رہا ہے جو اس لیے وہ اپنی ڈیکشنری میں سارے ملتے جلتے لفظ نیچے والے ٹیکس باکس میں ڈسپلے کر دیتا ہے تاکہ آپ خود ان میں سے ہی لفظ چن لیں سجیشنز والے ٹیکس باکس سے ہم غلط ٹائپ کیے گئے لفظ کی کریکٹ سپیلنگ کو سیلیکٹ کر رہے بٹنز کو تفصیل سے دیکھتے ہیں سب سے اوپر اگنور ونس کا بٹن ہے اس کو دبانی سے ایمیس ورڈ غلط لفظ کو صحیح نہیں کرے گا اور اس تفہہ اس لفظ کو اگنور کر دے گا یعنی اس کے نیچے سے لال رنگی لائن ہٹا دے گا جیسا کہ ہم تو اگنور کا بٹن دبا دیں اگنور آل کا بٹن بھی ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے کہ اگنور کا کرتا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے یہ نام اپنے ڈاکومنٹ میں کافی جگہوں پر استعمال کیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم باری باری سب غلطیوں کو اگنور کریں ہم ایک ہی دفعہ اگنور آل کا بٹن دبا دیتے ہیں اور یہ غلطی پورے ڈاکومنٹ میں اگنور ہو جاتی ہے اس کے بعد add to dictionary کا بٹن ہے یہ بٹن دبانے سے selected word ms word کی dictionary میں شامل ہو جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب ms word اس لفظ کو کبھی spelling mistake نہیں سمجھے گا اب جو دو buttons جن کی طرف mouse point کر رہا ہے change اور change all کے buttons ہیں change کا button دبانے سے آپ نے جو suggestions کے text box میں غلط type کی گئے لفظ کی correct spellings select کی تھی وہ document میں غلط spellings کو replace کر دیتی ہیں change all کا button دبانے سے document میں جتنی بھی جگہوں پر ہم نے یہی mistake کی ہے وہ ساری correct کر دی جاتی ہیں اس line میں جو آخری button ہے وہ auto correct کا ہے یہ بھی کام تو change کے button والا ہی کرتا ہے لیکن یہاں پر اس کو correct کرنے کے بعد اگر ہم بات میں document میں typing کرتے ہوئے یہی غلطی کریں تو word اس کو خود correct کر دیتا ہے جیسا کہ یہ ہم پاکستان کو correct کرتے ہوئے auto correct کا button دبا رہی ہیں اب جب ہم پاکستان دوبارہ type کرتے ہیں تو دیکھئے word نے اس کو خود correct کر دیا ہے summary اس لیسن میں آپ نے سیکھا document کے مختلف templates کا استعمال page setup کا طریقہ document میں header and footer کا استعمال اور text کی proofing کا طریقہ